ہیلو آج یہ ویڈیو نئی ایڈکیٹر جابز کے بارے میں جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں سائنس اور آرس اور مختلف مضامین میں جیسے کہ پی ٹی کے لیے فیزیکل انسٹرکٹر جو ہے فیزیکل ایڈکیٹر اس کے لیے بھی جابز اس میں اور ایڈکیٹر سائنس کے بھی دوستہ سینکڑوں کی تعداد میں آرس اور سائنس کی ایڈکیٹرز کی جابز جو کہ پی پی ایسی کے طرح اناؤنس ہوئی ہیں آج کی اخبار میں اس کے بارے میں مکمل معلومات کے لیے آپ کو میں یہ یہ ویڈیو ہے جس میں آپ کو مکمل معلومات میں اس کے بارے انڈوں گا اس کی لیے قابلیت کتنی جائیے اپلائی کرنے کا طریقہ بغیر یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو کے اندر آپ کو دی جائے گی نمبر ایک سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈویٹرزمنٹ کون سا ہے نمبر ایک یہ گیارہ مارچ سوڑی تین مارچ اس کا گیارہ پیج نمبر ہے آج کی لیٹ کا یہ ایڈ ہے اور ایڈ نمبر آٹھ دوزار انیس ہے اس میں مختلف ڈپارٹمنٹ جابز آئی ہیں ہیمن رائٹس ڈپارٹمنٹ میں آئی ہوئی ہیں اس کے بعد پلاننگ ڈیویلپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں شاریس پوست ہیں پلاننگ آفیسر کی اگر اس کے اندر اکنامکس یا سٹیٹسٹک یا کارمیرس اکنامکس اور اس کے اندر اکنامکس میں سمپل جو ایم 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 ایسی والے لوگ ہیں وہ اپلائی نہیں کرسکتے کچھ سبجیکس تھی ہیں ان سبجیکس کے لوگ یہاں پر اپلائی کرسکتے ہیں اس کے بعد میں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس ایڈ میں نیکس اگر اس میں دیکھا جائے تو لیور اینڈ ہیمن ریسورس ڈپارٹمنٹ جو ہے پنجاب اس میں جابز آئی ہوئی ہیں بہت ساری ہم لوگ ان جابز کو دیکھیں گے سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جاب جابز ہیں سٹینو ٹائپسٹ کی اٹھائیس جابز ہیں جونئر کلرک کی جس کے رئیے ہائر سکنری سکول سیٹیفیکیٹ چاہیے ریکنائز بورڈ سے اور ٹائپنگ سپیٹ چاہیے آپ کی انگلیش کی اس کے بعد چھے پوسٹ ہیں کیئر ٹیکر کی بی ای بی ای سی بی کام یا ایکویلنٹ ہو میل فیمن ان ٹرانس جنڈر ہے سب لوگ اس میں ریجیبل ہیں اس کے بعد سب سے پہلے جو ایڈیوکیٹر میں یہاں پر پوسٹ ہیں وہ ہیں اٹھاون پوسٹ ہیں ٹفٹی ایٹ پوسٹ ای ای سی اردو بی ایس فورٹین اور ای 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 اردو کی یہ پوسٹ ہیں ایلیمنٹری سکول ایڈیوکیٹر عرّ ای ای ایڈیوکیٹر اس کے ریے ای 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 ی ای ای اید ای 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 آ Regen کے ت Woof", ۔ appearing in the merit list may be considered as per ranking criteria such candidates in case of selection will have to acquire the prescribed professional qualification within three years otherwise their contract will stand terminated without any notice اس کا مطلب یہ ہے کہ بی اے ام اے اردو بھی چاہیے اس کے اندر آپ کے qualification اور professional qualification بی اے ام اے یا اے ایڈکیشن نہ ہو تاب بھی آپ الیجیبل ہیں اور آپ کو تین سال میں یہ دیگری آپ کو کمیٹ کرنے پڑے گی یا بی ایس اردو یا وہ بھی اس میں آپ اس میں الیجیبل ہیں مطلب بی ایس کیونکہ ایم اے کے برابر ہی ہوتی ہے تو اے ایج جو کا دیکھی جائے ایج تو میل بیس سے تیس سال جمعہ پانچ سال کے لیکسیشن ہے اور فی میل کے مطلب ٹوٹل پہتیس سال تک کے میل اپلائی کر سکتے ہیں اور فی میل میں بیس سے تیس سال اور آٹھ سال کے لیکسیشن تو اٹھ تیس سال تک کی فی میل تمام بھائی کر سکتی ہے جینڈر میل فی میل این ٹرانس جینڈر سب لوگ اپلائی کر سکتے ہیں میں ڈومیسال پنجاب کا ہو اور پلیس آف پوسٹنگ اینی ویر ان پروینس آف پنجاب میں کسی بھی جگہ پر جہاں پہ یہ لیبر ڈپارمنٹ کے سکولز موجود ہیں ان سکولز میں آپ کو جاب ملے گی اس کا سلیبس دیکھ لیے تو ون پیپر ایم سی کیو ٹائپ ریٹن ٹیسٹ آف ہنڈرڈ مارکس اور نائنٹی منٹی دیوریشن سلیبس جو ہے اس کا فیفٹی پرسنٹ قویسٹنز فرم جنرل نالیج انکلیوڑنگ اسلامی سٹیڈیز ہسٹری آف پاکستان پاکستان سٹیڈی پاکستان سٹیڈیز اور اسلامی سٹیڈیز کو ملا کے باقی جنرل نالیج سارا پچاس نمبر اس چیز میں سے آئیں گے مطلب پچاس پرسنٹ اردو کے سبجیک میں سے آئیں گے اور پچاس پرسنٹ آپ کا جنرل نالیج جس میں اسلامی سٹیڈیز اور نسٹری آف پاکستان بھی شامل ہوگا اس میں سے آپ کا ففٹی پرسنٹ آئے گا تو یہ اردو کے بارے تھا اس کے بعد ایک یہ اسی انگلیش بی اے بھی انگلیش ایٹلیس سیکنڈ ویژا اور یا تو بی اے بھی انگلیش ہو سیکنڈ ویژا یا پھر پروفیشنل کولیفکیشن آب ساری ماسٹر آف ٹیچنگ آف انگلیش ایز سیکنڈ لینگویج لینگویسٹک ایٹلیس سیکنڈ ویژا ہو اور اس کے بعد بھی اس طرح بی اے ڈیم ایڈ لیکن وہ لازمی نہیں ہے آپ کو کلے تین سال میں آپ کر سکتا ہے یا بی اے بی اے سی آنرز انگلیش وہ بھی اس کے لیے لیجی بل ہے اپلائی کرنے کے لیے ایج وہی میل تھائی فائی فی میل تھائی ایٹ اور باقی تمام شرائط وہی ہیں سلیبس بھی وہی ہے فیفٹی پرسنٹ جنرل اور فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ سبجیکٹ سے مطلب انگلیش سے لیا جائے گا نیکس جو ہے وہ اہم پوسٹ آپ دیکھیں کہ ای اے سی جنرل آرٹس کی پوسٹ ہیں ایک سو باسٹ پوسٹ ہیں بی اے بی اے سی بی اے آنرز بی اے سی آنرز بی ایس آنرز اٹلیس سیکنڈ ویزن اور بی ایس ایڈ 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 بی ایڈ بی ایڈ ساری آنرز فور یہ عرض کے ساتھ بی اے ایڈ یا ایڈ یا ایم ایڈ یا ایم ایڈ کو اس طرح سے ویڈیو کے اگر نہ نہ ہو تب بھی ریجی بل ہے اگلے تین سال واپنے ہوگی تو مین جو اس میں ہیں وہ بی ای بی ایس سی یا بی بی آنرز کسی بھی چیز میں آپ کی چودہ چودہ سال تک کی تعلیم آپ کی ہے آپ اس میں کسی بھی سبجیکٹ میں آپ ایلیجی بل ہیں آپ پہ بی ای بی ایس فور یہ لگا ہے تو بھی جی بل ہیں اس میں بھی تمام وہی شرائط ہے پہنتیس سال ہٹیس سال تمام وہی چیزیں ہیں اور فیفٹی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ جیرل نالج اور فیفٹی پرسنٹ کویسٹن فرم آل دی سبجیکٹس کو ایک ویڈ ایکوال ڈسٹریبیوشن آف آف شیئر فرم آل جو جو سبجیکٹس یہاں پہ اپلے گا سکتے ہیں وہ سارے سبجیکٹس فیفٹی پرسنٹ ان سب میں سے آپ کا سلے بس ہوگا تو یہاں پہ یہ وان سکسٹی ٹو پوسٹ اس کی ہیں اگر نیکس دیکھا جائے ای ایسی سائنس فورٹی تھری پوسٹ ہیں یہ ایسی سائنس کی تو بی ایسی ویڈ زولوجی باٹنی میں یہاں ڈیکٹسینigi جو وہی ہے تمام پوسٹ میں یہی رہے ہی اور اس میں بھی یہی ہے کہ ففٹی پرسنٹ جانال اور ففٹی پرسنٹ ان تمام سبجیکٹس میں سے سبجیکٹ کے لگ کیلئی بلہیں سبجی پرسنٹ اس میں سے آئے گا آپ کا نیکسٹ اسے ماتمیٹس آہ فورٹی اٹھ پوسٹ ہیں بی ایسی وید میتھین بی کورس اینڈ فیزیکس ایٹلی سیگر ویجن یا ایم ایسی میتھ فیزیکس ایٹلی سیگر ویجن اور آگے تمام شرائط وہی کی وہی رہیں گی اور اس کی فیفٹی پرسنٹ جانال نالج جانال جانال جو فیفٹی پرسنٹ اور فیفٹی پرسنٹ جو ہے قویسٹن لو وہ باقی مطلب میتھ کا سبجک میں سے دیے جائیں گے فیفٹی تھری پوسٹ اس ایسی ماتمیٹس سائنس تو اس میں بی ایسی وید اٹلیسٹو سبجکس آؤٹ آف کیمیسٹری ایزوالوجی باٹنی فیزیکس میتھ اینڈ وی اٹلیسٹ سیکنڈ ویجن میں پروفیشنل کلفکیشن بی ایڈ 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 باقی تمام ڈیٹیلز وہی رہیں گی اگر آپ کے پاس بی ایڈ 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 ہو دارے نہیں ہے تو آپ اگلے تین سال میں آپ کر سکتے ہیں ایڈ ایڈ وہی رہے گی میل کے لیے پینتیس فی میل کے لیے تھریٹی ایٹ اور اس کے بعد باقی تمام شرائط وہی ہیں فیفٹی پرسنٹ جنل نالوج میں سائے گا اور فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ ان سبجکس میں جو جن سبجکس کے لوگ یہاں پہ لیجی بھلے وہ تمام سبجکس میں یوز ہوں گے نیکس اگر اس میں دیکھا جائے تو ٹوئنٹی پوسٹ ٹوئنٹی سیون پوسٹ ہیں ڈالوی آرابک ٹیچر کی آہ اس کے لیے بی اے بی اے سی مانگا گی حوید آرابک آہ فضل اور شہادت العالمیہ تو اس کو بھی ہو اور آہ اس میں مزید کوئی اشارت نہیں مانگ گئی بس یہ آپ کے پاس بھی ہونے چاہیے اس میں سپیشل پرسنٹ کے بارے میں بھی نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے آہ اس کو اگر حلپ پر چاہیے اس بارے میں سار یہ بات لکھی ہوئی ہے 27 پوسٹ ہیں تمام وہی معلومات رہیں گی 35 میل کی ایج 38 فیمیل کی اور ون پیپر ایم سیکیو ٹائپ ریٹن ٹیسٹ آف انڈرڈ مارکس نائنٹی منٹس جوریشن دس فیفٹی پرسنٹ جو ہے عربیک فضل اور شہادت العلمیہ ریٹیڈ قویسٹنز اور فیفٹی پرسنٹ جنہ نولیج جس میں تمام چیزیں شامل ہوں گی اس کے بعد 11 پوسٹ اسسسٹنٹ لیبریڈرین کی ہے جس میں بی ای بی ای سی اور لیبریو میں ڈپلومہ چاہیے جس میں آگے تمام شرائط وہی رہیں گی 54 پوسٹ ای ای سی پی ٹی آئی فیزیکل ٹرننگ انسٹرکٹر اس کی 54 پوسٹ ہیں بی ای بی ای سی بی کاؤ اور اس کا ڈپلومہ انڈ فیزیکل ایڈکیشن میں ڈپلومہ ہوں چاہیے آپ اپاس اس کے بعد باقیہ کے تمام شرائط اس میں وہی رہیں گی جو کہ شاید باقی تمام شرائط وہی رہیں گی جو کہ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں 35 اور 38 ایج ہے لیمٹ اس کے بعد میرے فی مل تمام ایلیجیبل ہے اس میں اور اس کے بعد اس میں فیٹی پرسنٹ جو ہے وہ ڈپلومہ انڈ فیزیکل ایڈکیشن سے پسٹن جو ہے جنرل نالج سے تمام سبجیکٹ میں سے آئیں گے اس کے بعد نائن پوسٹ ہیں وہ لیب اسسٹنٹ کی پوسٹ ہیں یہاں پہ بی ایس سی سیکنڈ وی ایس میں مائن گئی ہے اس کے بعد نیکسٹ آگے ہم دیکھے اگر تو اسی دپارمنٹ میں جو ہے فور پوسٹ میڈیکل آفیسر مومن میڈیکل آفیسر اور میڈیکل آفیسر کی پوسٹ آئی ہوئی ہیں میڈیکل سرلیٹڈ ہیں اس کے بعد نیکس جو ہے لیبر انہیومن ریسورس ڈپارمنٹ پنجاب ورکس ویل فیر بورڈ میں تھائیٹی ون پوسٹ ہیں ایک آنٹس اسسٹنٹ کی جس کے لیے بیکم اور ایکوئرین ڈگری مائن گئی ہے ایک آنٹس اسسٹنٹ کے لیے اس میں بھی تھائٹی فائف تھائٹی ایٹ آہ جو ہے وہ میل فیمل کیلئے اور اس میں ایک آہ آہ جو کوئل فکیشن ریلیٹڈ قویسن ہے ایٹی پرسنٹ ہوں گا اور ٹوئنٹی پرسنٹ جارل نالج ہوگا اس کے بعد نائن پوسٹ ہیں اسسٹنٹ کی بی ایس سکسین اسسٹنٹ کی پوسٹ ہیں بی بی ایس سی بی کام بی بی ایریکلین تمام ڈگریز اللہ ہیں 35 سال 35 سال کے میل اور 38 سال کے فیمل ہیں اس کے بعد تمام جنڈر کے لوگ اس میں ہیں اور جنڈر نالج کا ایک آہ ہنڈرڈ مارکس کا فول نائنٹی منٹس کا ٹیسٹ ہوگا جو کہ ٹیسٹ لے جائے گئے تو یہ ڈیٹیل تھیں تمام پوسٹ کے بارے میں یہ بہت اہم پوسٹ ہیں جو لوگ بے روزگار ہیں جنڈ کی کالفکیشن پوری ہے وہ لوگ یہاں پہ آسانی سے یہ جوبز حاصل کر سکتا ہے لیکن جوبز کے بارے میں میں مزید کچھ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جوبز جیسے ایڈیوکیٹر کی آپ کے گھروں کے قریب سکولز ہیں ایڈیوکیٹر کے یہ وہ جوبز نہیں ہیں یہ لیبر ڈپارمنٹ کے سکولز میں جوبز ہیں لیبر ڈپارمنٹ ڈپارمنٹ نے اپنے سکولز بنائے ہیں ان کے لیبر ڈپارمنٹ کے سکولز ہیں وہ علیتہ سکولز ہیں یہ جوبز ان سکولز میں ہیں تو وہ وہ سکولز جن سٹیز کے اندر موجود ہے صرف انہی سٹیز کے اندر آپ کی جوب مل لے گئے گی آپ کی پورے پنجاب میں جہاں دیکھ لیجی جہاں جہاں پہ ایسا سکول ہیں جیسے فر ایزمپل میں بھکر میں ہوں تو بھکر میں ایسا کوئی سکول نہیں ہے تو آئی نو کہ بھکر میں اس کی کوئی سٹیٹ نہیں ہوگی تو لیکن پھر بھی بھکر کے لوگ دیجی پل ہیں اگر وہ باہر جا کے کسی اور سٹیز کے اندر جا کے جوب کنا جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن سٹیز میں یہ جوب ہیں کن کن سٹیز میں آپ ان کی ویب سائٹ وغیرہ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں پہ اس کی جوب جوب جو ہے وہ کہاں کہاں پہ اس کی ملے گی نیکس اس کے بعد سلیبس بھی آپ کو بتا دیئے اس کی تیاری شروع کرنے کے لیے آپ ابھی سے جو جرل نالج ہے اس پہ زور دیجئے اس کے لیے آہ کاروان کی بک پڑھئیے کاروان کی صرف ایک بک پڑھنے سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ تمام وہاں پہ جو لوگ کینڈیٹس آئے ہوتے ہیں انہوں نے بکس پڑھی ہوتی ہیں تو کم از کم آپ کاروان کی اور علمی کی اور اگر آخر میں ٹائم با جائے تو دھوگر کی بک بھی آپ پڑھ رہے تو یہ بکس جرل نالج کی اس کے بعد اپنے سبجیکٹ جو آپ جس سبجیکٹ آپ اپلائی کر رہے ہیں اس سبجیکٹ کا بھی آپ کو معلوم ہوں چاہیے میں اس ان جوب کے بارے میں آگے مزید ایک ویڈیو کو پوسٹ کروں گا کالی اپرسو میں ابھی ابھی اپلائی آج کے دن میں آپ نہیں کاش سکتے کیونکہ کالی آپ کو فیس جمع کرانی ہوگی اور فیس جمع کرانی بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں لاس ڈیٹ جو ہے جابز کی وہ ہے اٹھارہ تین دوہ دار انیس اس کی لاس ڈیٹ ہے اور چھے سار روپی اس کی فیس ہے چھے سار روپی فیس جمع کرائی ہے اور آپ جمع اور آپ یہاں پہ اپلائی کیجئے اپلائی کال ہی ہو سکے گا کال جب فیس جمع کروا جائیں گے پہلے چالان فارم سے اس کے بعد اب یہ اپلائی کا آپشن بھی پی پی ایسی کی ویب سائٹ پر نہیں ہوگا وہ کل آئے گا اپلائی کا آپشن جب اس کو اپ ڈیٹ کے جائے گا ویب سائٹ کو تو کل تک آپ اس کا انظار کیجئے کال میں مزید آپ کو اپلائی کرنے کے بعد تمام تفصیلات جو ہے وہ یہاں پہ پوسٹ کروں گا اور میں آن لائن ٹیسٹ سیشن شروع کروں گا آن لائن ٹیسٹ لوگا لوگوں کے تمام سبجیکٹس کے یہاں پہ آن لائن تاکہ لوگوں کو اپنی تحریک کے بارے میں معلوم ہو سکے جنہوں نے میرے چینل کبھی تک لائک نہیں کیا اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا آپشن ہوگا اس ویڈیو کا بھی لائک کیجئے اور سبسکرائب لازمی کیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیو آپ کو آپ کو آسانی سے مل سکے آپ کو اس کا نوٹکیشن آپ کو ملے گا آپ آسانی سے ان کو آپ تاکہ آپ کو ویڈیوز کو آپ ڈھونڈ سکیں اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو بھرتی بڑا گورنمنٹ ٹیچرز یہاں پہ دس ارویس اکیڈمی جو ہے وہ لاہور میں ہے جائری کروائیں گے آپ کو پی پی ایسی کی اس کے بعد کاروان بک ہاؤس نے پنجاب پروسس کمیشن کے تحت لیبر ایڈ ہیومن ریسورس ڈپارمنٹ کے امتحانات میں کامیابی کے لیے ہماری کتب کا مطالعہ ضرور کریں یہ کاروان بک ہاؤس وارڈ ہاؤر وارڈ نے اس میں ایڈ بھی دے رکھا ہے تو تمام جو ہے وہ ایسی پبلیش ایڈر انہوں نے ان جابز کے لیے اپنی بکس جو ان کی اویلیبل ہے مارکیٹ میں شکریہ